اور میں نے ان باتوں پر ہمیشہ ویچار کیا تھا میں ناستک نہیں تھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس انوکی دھارنا کو مانتے ہیں کہ یہ برمان سونی ستھ پنوہ اور نیرودشے ہی اگیاد کیوں جا رہا ہے میں نے میرے بہت دیکھ آدھر جو لوگ جیسے رشائن ساستری کھگول ویڈیانک اور اپتیس ساستری جیسے ویدوانوں نے اپنے کاریوں میں وستعاف سے نیموں اور شکتیوں کی ویکشہ کی تھی پرسپر ویرودی سوچناؤں کے باوجود مجھے تھوڑا سندھے یہ تھا کہ ان سبھی کے پیچھے ایک سکتی شالی ادیش ہے اور سام جیسے ہے آنکھیں بینہ بدھی سمجھ کہ نیم کیسے اتنا صحیح اپارت نہیں ہو سکتا ہے مجھے برمان کی شکتی پر وشواس کرنا ہی پڑا جس سے نہیں تو سمجھ اور نہیں سیما کا کوئی بندن تھا نہ سیما کا کوئی گیان تھا اس وارے میں میں نے جتنا ہو سکتا تھا اتنا گیان پرابت کیا دنیا کے دھرم اور ان کے رکشکوں کے ساتھ میرا میل نہیں ہو سکتا جب میں اس بھگوان کی بات کرتے جس میں میرا وشواس نہیں تھا جس میں میرا وشواس تھا جس بھگوان میں پریم تھا پڑا مانوی ہے شکتی اور نردیشن کی شمتہ تھی تب مجھے بہت چڑھ ہوتی تھی اور میرا من ایسے عبدیشوں کے لیے گرسہ تیرسکار پہلا کرتا ہے میں عیسیٰ مسیح کو یہ مہان وقتی کے روپ میں سرکار کر چکا تھا لیکن اتنا عدق بھی نہیں یہ ایسا کہ دوسرے ان پر عدقات جتاتے ہیں ان کے نیت ایک عبدیش مجھے سرواتک پر یہ تھے اپنے لیے میں نے ان کے عبدیشوں کے وہی انس اپنائے جو مجھے سویدہ جنگ لگے اور جو ادھک کٹھے نہیں تھے انہیں عبدیشوں کی میں نے وہ پیکشا کر دی دھرم کے نام پر پیدا ہوئی جلن اور دھوکے باجی سے جو لڑائیاں ہو رہی تھی اس میں بیمار ہو گیا مجھے ایمانداری کے ساتھ اس بات کا سندے تھا کہ مانوتا کے دھرموں نے کچھ لاکاری کاریاں بھی کیا ہے میں نے یوروپ میں جو کچھ بھی دیکھا اور مانویا رسطوں میں اشوہ شکتی کی جو کمی تھی اسے میں اس نیرنے پر پہنچا کہ انسان میں بھائی چائرے کی بات ایک کروڑ مجھا کی تھا یدی کوئی شیطان ہوتا تو وہ پورے برمان کا پرمک ہوتا اور نشی طور پر وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتا لیکن میرا مطل جو میرے سامنے بیٹھا تھا وہ سیدھے سیدھے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اپنے لیے وہ جو کچھ بھی نہیں کر پایا اسے اشوہ نے اس کے لیے کیا اس کی اچھا سکتی کامیاب نہیں ہو سکی تھی ڈاکٹروں نے اسے لائی لائی گھوسٹ کر دیا تھا سماج اسے بھائی شکت کرنے والا تھا میں نے بھی میری طرح اس نے بھی پوری طرح حال مان لی تھی تو وہیں موت سے اوپر اٹھ گیا اچانک ہی اسے کچھنے کے ڈھیر سے نکال کر جیون کے اس طرح تک لائے گیا جس سے اچھا جیون اس کے دماغ میں کبھی تھا ہی نہیں کیا یہ شکتی اس میں خودی اوتپن ہوئی تھی پر تک ایسا تو نہیں ہوا ہوگا اس شن مجھ میں جتنی شکتی تھی اس سے ادھیک تو اس میں رہی ہی نہیں ہوگی اور وہ شکتی کچھ بھی نہیں تھی مجھے لگا مانو میں آسمان سے سیدھا جمین پر آگے رہا ہوں میں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا مانو دھارمک لوگی ہر پرکار سے صحیح تھے مانو کی حردے میں کرنے کو ایسا کچھ ہے جس سے اسمبھل کارے بھی ہو سکتا ہے چمتکار لے کر میرے ویچار اسی شن تیجی سے بدل گئے پچھلی مستی بھری باتوں پر دھیان مت لگا دو تمہارے ایک دم سامنے ایک چمتکاری بیٹھا ہے ویہم اس سے مہان سمبھات کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ میرا مطر آنترک روپ سے بہت ادھیک پنس سنگٹھت تھا میں ایک دم الگ رہا پتا اس کی جڑے ایک نئی جمین میں پھیلی ہوئی تھی میرے دوست کے جیتے جاگتے ادھارن کے باوجود میرے مند میں پنانی دھارنوں کے افشش بھرے پڑے تھے ابھی بھی مجھ میں بھگوان شب سے ویر بھاؤ تھا جب بھی میرے سامنے اشور کے ہونے کے ویچار پرستود کیے جاتے تب میرے یہ بھاؤنا حلدک پرپل ہو جاتی مجھے ویچار پرستند ہی نہیں تھے میں اسے سردہ پر بودکتا سار بھوم سوہر کے راجہ یا سروے سروہ کے روپ میں نہیں مان سکتا تھا چاہے اس کا پربھاو یا شاشن کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اس کے بعد اسی طرح پرکار سے سوچنے والے کئی لوگوں سے میرے باتچیت کی ویچار مرمج کیا میرے بیتر نے اس سمیں میرے سامنے ایک آسادان ویچار رکھا اس دیکھا تم اپنی اچھا دوارہ اس تھاپت اشور کو کیوں نہیں پسند کرتے اس کا یہ واقعہ میرے دل کی گہرہی تک اتر گیا جس برف کے بودک پروت کی چھائیاں میں میں کئی ورسوں سے کامتا ہوا جی رہا تھا میں اچانک ہی اس ویچار سے پگھل گیا انتتہ ہے میں ایک اندہرے سے نکل کر سورج کی روشنی میں آ گیا یہ کیول اپنے سے مان شکتی میں ویسواد کرنے کی اچھا شکتی کی ہی بات تھی اپنی سوروات کے لئے مجھے کسی اور چیز کی جرورت نہیں تھی میں نے سوچا کہ سوروات اسی بندو سے کی جا سکتی ہے میں نے جو کچھ بھی اپنے مطر میں دیکھایا پایا میں بھی پوری اچھا یا شکتی آتمیسواد کے عادہ پر سیومیں بنا سکتا ہوں کیا میں کر سکتا ہوں کیوں نہیں تو میں جرور کروں گا اس سمیں اس بات پر سہمت ہو گیا اس سمیں میں اس بات پر سہمت ہو گیا کہ جب ہمیں اشور کی ستھ جرور ہوتی ہے تب ہے ہم انسانوں کے ساتھ سممند بنا لیتا ہے انتدہ ایک لمبے سمیں کے بعد میں نے اشور کی ستھا کو محسوس کیا اس میں وصوات، گھمنڈ، گرب اور پورا گھے مجھ سے چھٹ کر دور ہو گئے اس کے بعد میری دنیا ہی بدل گی چارچ میں اپنے انبہوں کا واسطک ارتھ میرے سامنے فول پڑا ایک چھنڈ کے لئے مجھے اشور کی جرورت اور آوشکتہ تھی اشور کو اپنے آس پاس پانے میں مجھ میں نمبر اچھا تھی اور میں میرے پاس آیا تھا لیکن مجھ میں جو دنیا بھر کا بھے کولا حال تھا اس سے اشور کی اپستیتی کا گیان مٹ گیا تب سے میری ستیتی ایسی ہی رہی میں کتنا اندہ تھا اسپطال میں مجھے انترم باہ شراب سے الگ کر دیا گیا الائے ٹھیک سے ہونا ہوتا لگ رہا تھا کیونکہ دیلیریم ٹیمنس کی دوا مجھے لا پہنچا رہی تھی وہاں میں نے نمبر اچھا پورا سیم کو اشور کے حوالے کر دیا میں بھاونہ جو میری اچھا کا تھا میں بھاونہ جو میری اچھا کا تھا میں مجھے جو چاہے کر لے میں نے اپنے آپ کو بینہ کسی شرط کے اس کی دیکھوال اس کی دیکھریک اور نردیشن کے لیے سمائے پرد کر دیا میں نے پہلی بار یہ سکار کیا کہ میں خود میں کچھ بھی نہیں کروں اور اس کے بینہ میرا کوئی استر تو نہیں ہے میں نے بے رہمی سے اپنے پاپا کو ساکشات کیا مطلب پاپا کو دیکھا اور انہیں پوری طرح سے جڑ سے اکھاڑ فیکنے کے لیے اپنے نئے اشور کے مطر کے سامنے اپنی اچھا رکھتی اس کے بعد میں نے کبھی بھی شراب کو نہیں چھوا میرا سکول کا مطر مجھ سے ملنے آیا اسے میں نے اپنی سمجھ سیاں اور کمجوریوں کی کھل کر جان کری دی میں نے ان لوگوں کی ایک سوچی بنائی جنہیں میں نے کس پہنچایا اور جن سے میں نفرت کرتا تھا میں نے میں نے اپنی گلتیاں سے یکار کرنے کے لیے ان لوگوں سے ملنے کی دل سے اچھا پکٹ گی میں نے کبھی ان کی علوچنہ نہیں کی اور اپنی پوری سمجھتے کے نصر سبھی بھی وعدوں کو سلجانے کی کوشش کی میرے اندر جو اشور اشور یہ چیتنا وکشت ہوئی تھی اس کے آدھا پر مجھے اپنی سوچ کو پرکھنا تھا اس سے سامانے گیان اس سامانے گیان میں بدلے گا جب بھی مجھے کوئی سندے ہوتا میں شانتی سے ایک جگہ بیٹھ کر اشور سے اپنی سمجھتے ہیں کوئی سوچ جہانے کے لیے صرف نیردیشن اور شکتی پردان کرنے کا آگرہ کرتا مانو میں اشور کے پریوار کا صدر سے ہوں میں نے کبھی ان کے لیے اپنے لیے کوئی پرادنہ نہیں کی بلکہ دوسروں کو میری جو آوشکتہ تھی اسی کے آدھار پر میرا اشور کے پردی نیویدن ہوتا تھا ایسی ستھی میں ہی میں اپیوگی ہو سکتا تھا لیکن اس کے لیے مجھے بہت ادھک ماترہ میں کارے کرنا پڑے گا میرے دوست نے مجھے آشوا سن دیا کہ جب میں ایسا کارے کروں گا تب میں اپنے سرجک کے ساتھ ایک نیا سنبند استحابید کر پاؤں گا سرجک مانے میرا بھگوان جو مجھے سمیٹنے والا سجھانے والا میرے کاروں کو بنانے والا سرجک یعنی مجھ میں جینے کے دھنکے کچھ نئے تک تو پیدا ہوں گے جن سے مجھے ہر سمسیہ کا سمالہان پرابت ہوگا اس نئی بیوستہ کو استحابید کرنے اور بنائے رکھنے کے لیے ایشور کی سکتہ یا شکتی میں ویسوراس کے ساتھ ساتھ سموچک اچھا شکتی ایمان داری اور انمتہ ضروری تھی یہ بہت سامان دیتا تھا لیکن سرل نہیں اس کے لیے مولے چکا نہ تھا یعنی آلتھ سے ہم کیندرت ہونے کو تہس دہنس کرنا ہوگا ہم سبھی کے لیے ماغ نیوشیر کرنے والے پرم پتہ کو مجھے ہر بستو سمرپت کرنی چاہیے یہ سبھی کرانتی کاری یہ سبھی کرانتی کاری یہ کٹھول پرستاؤ تھے لیکن جس چھڑ میں نے انہیں پوری طرح اپنایا تب ان کا پرباہ بڑا ہیو لکشن رہا اس میں جیت کا ایک احساس تھا جس کے ساتھ شانتی اور نرملتا کا یوگ تھا اس کے بارے میں مجھے پہلے کبھی معلوم نہیں تھا اس میں مجھے پورا وسواست تھا مجھے محسوس ہوا کہ میں ہوا میں تہر رہا ہوں اور پروتوں کی اچھائیوں سے آنے والے شد ہوا میرے آس پاس سے میرے بھی طرف سے ہو کر بہر رہی ہے آدھکانس لوگوں کے پاس اشور ایک دم سے نہیں چلے جاتے ہیں لیکن مجھ پر اشور کا پرباہ تیج اور تردھا ایک پل کے لیے مجھے کچھ آباس ہوا اور اپنے ڈاکٹر میتر کو یہ پوچھنے کے بھلایا کہ کیا میں ابھی بھی اچھے سچ چت ہوں جب میں ان سے بات کر رہا تھا میں آس چلی چکیت ہو کے سن رہا تھا میری باتیں سن کر انت میں صرف ہلاتے ہوئے اس نے کہا آپ کو ایسا کچھ ہو گیا ہے جسے میں سمجھ نہیں بارا ہوں لیکن اس پر آپ کا پورا نیندر ہے آپ جس رہا پل تھے اس سے تو یہ کوئی دوسری چیز ہے جو اچھی ہی ہے میں ڈاکٹر اب ایسے لوگوں کے ساتھ پرامش کر رہا ہے جو میرے جیسے اندبو رکھتے ہیں میں ڈاکٹر جانتا ہے کہ ایسے لوگ سچے ہیں جب میں اسپطال میں لیٹا تھا تو میرے مند میں ایک ویچار آیا کہ جو چیز مجھے آسانی سے ملی ہے وہ یدی ان ہجاروں نراز شرابیوں کو بھی مل جائے تو میں بہت خوش ہوں گے ہو سکتا ہے میں ان میں سے کچھ کو ساہتہ پردان کر سکوں اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ دوسروں کی ساہتہ کریں میرے دوست نے اس بات پر جو دیا کہ میرے سبھی کارکروں میں ان نیوں کا اپیو کرنا بہت ہی جلوری ہے ویچارس کا دوسروں کے ساتھ کارے کرنا بہت آوشک تھا جیسا کہ اس نے سیوم میرے ساتھ ساہتہ کا کارے کیا تھا اس نے کہا کہ بینا میرے کارے کے ویسوا سمرت ہے اور شرابیوں کے لیے کتنا بھیہاوی سکتے تھا یدی کوئی شرابی اپنے کارے اور دوسروں کے پتی اپنے سمرپن دوارہ اپنے آدھیاتمی جیون کو بڑا اور پون کرنے میں اسفل ہوتا ہے تو وہ آگے آنے والے کچھ سنگٹوں اور کلنکوں سے اپنے کو بچا نہیں سکتا ہے یدی وہ کوئی بھلا کارے نہیں کر پایا تو شراب جرور پیے گا اور ویفر سے شراب پینا سرو کر دے تو اس کی موت نشچت ہے تو ویسواس کی بھی موت ہو جائے گی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے میں اور میری پتنی نے شرابیوں کی سمسیوں کے سمارہان کے لیے سہیتہ کرنے کے ویچار کو پونے جوش سے سرو کرنے کے لیے سہم کو سمرپت کر دیا یہ صحبہ آگے کی بات تھی کہ لگ وقت ڈیڑھ وقت تک میری ویفسائے کے پرانے سہیوں کی سندے میں تھے اور اس بیچ مجھے کچھ کام مل گیا اس سمیں میری آلتھک اسیتی اتنی اچھی نہیں تھی اور میں سویوم کی دیا اور کڑھن سے کرس تھا کبھی کبھی میں ایسی اسی سے تنگ آ کر شراب پینے کی بھی سوچ لیتا تھا لیکن دوسرے چھن مجھے احساس بھی ہوتا تھا کہ جب سبھی راستے بند ہو جائیں جب دوسرے شرابی کا ساتھ اس چھن بڑا اپیوگی ہو جاتا ہے کئی بار دماغ میں میں اپنے پرانے اسپتال گیا وہاں ایک آدمی سے بات کرتے ہوئے مجھے بڑا تاجیو ہوا لگتا تھا مانو مجھے اٹھا کر دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا گیا ہوں یہ بھی جینے کا ایک دھنگ ہے جو خراب سمیہ میں بہت کام ہوتا ہے بہت کام کا ہوتا ہے ہم نے تیجی سے دوست بنانے شروع کیے اور ہم میں مطر بھاؤنا بھی بڑھنے لگی جو ہمارے لیے اپنے کرتوے کا انوبہ کرنے کے لیے انوکھی چیز تھی دباب اور کٹھنائیوں میں بھی ہمیں جندگی کو جندگی کا واسطک آنند آتا تھا میں نے ایسے سیکڑوں پریوالوں کو ان لاؤں پر چلتے دیکھا ہے جو کہیں نہ کہیں اوشے جاتے ہیں میں نے سربادک اسم پالے والک سمسیوں کو سلستے دیکھا ہے ہر پرکار کی کلے ارکٹوٹا کو سماپت ہوتے دیکھا ہے میں نے ایسے کئی لوگوں کو پاکر خانے سے چھوٹ کر بہار آتے دیکھا جنہوں نے اپنے پریوال اور سمودائے کے لیے اپنے جیون کو ایک جنوری حصہ بنایا ویفسائی اور پیشے وال لوگوں نے اپنی پرتشتہ واپس پائی شاید ہی ایسی کوئی پریشانی ہوگی جن کو ہم لوگوں نے سلجھایا نہ ہو ایک پشتیمی شہر اور اس کے واتارون میں ہم اور ہمارے پریوال ایک ہزار کی سنکھیا میں ہیں ایک ہم نیئے میں ترور سے ملتے ہیں جس سے نئے آنے والے کو اس کے انروپ مطر بھاؤنا مل سکے ایسی عوبچارک سوا میں آپ کو پچاس سے دو سو تک صدر سے مل جائیں گے ہماری شنکھیا اور شکتی میں لگاتا روڑی ہو رہی ہے شرابی اپنی دنیا میں اکترس کا جیب ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارا آمنہ سامنا ویبید روپ سے کبھی کٹھر تو کبھی ہنسی کا اور کبھی دکھت ہوتا ہے ایک نادان ویقتی نے تو میرے گھر پر ہی آتمتیا کر دی تھی وہ ہماری جینے کی ڈھنگ کو دیکھ نہیں سکا تو بھی ہمیں بہت ماترہ میں ہنسی وجاگ بھی ہے میں مانتا ہوں کہ ہماری ویشفتہ اور ویچارہینتہ کو لے کر شنچوب بھی ہو سکتا ہے ہمارے دوارہ ہمیں چوبیس سو گھنٹے ویسکاس کو جندہ رکھنا جلوری ہے نہیں تو ہم نشٹ ہو جائیں گے ہمیں سے بہت سے لوگ انوہو کرتے ہیں کہ ہمیں اور ادھک سپن لوگ پر بچھرنی کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہمیں بھی موجود ہے ہماری رسوئی میں پردرین ہونے والے دوستوں کی باتچیس اس دھرتی پر شانتی کو فیلانے اور منوسیے کی سمپن بھلائی کے لیے سہم ہی لگاتا ہو پاتی ہے آج کے لئے اتنا ہی دنے وعد موسیقی موسیقی